میرا خب وارنر سے زیادہ خطرناک وہ کھیلتا ہے ٹیویس ایڈ وہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی ایسی کھیلتا ہے اس کا نائنٹی ہنڈرڈ کا سٹرائی گیٹ ٹیسٹ میں بھی ہوتا ہے تو بہت خطرناک کرکٹ کھیلتا ہے ٹیویس ایڈ اور اگر وہ کھیل گیا دس بار آور دون ہو تو میرا خیال ہے کو میں ایزی کر دیں لالا آسٹریلیا نے انڈیا کو موقع نہیں دیا روحی چرما کے بعد کسی بھی کھلاڑی کو کھل کے کھیلنے کا فیل پلیسمنٹ تھی فیلڈنگ تھی ہر ڈپارٹمنٹ نے سا دیا کیپٹن کا دیکھیں جو پلان بنا تھا اس پلان کو بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے سارے پلیئروں نے اندر کی ہے دیکھیں جب میچ شروع تو ان کی باڈی لیمج خود آپ چیک کی فیلڈنگ کے اندر شروع کے تین چار پانچ آور میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں وہ چھوڑیں گے اگر آپ کے پاس پچاس بولی بھی ہو نا آخری کی دو تین رن بھی ہو نا وہ آرام سے دو تین رن کرنے نہیں دیتے تو یہ بڑے ان کو بڑے میچ کا جو ہے وہ شروع سے ہی ان کو جو ہے نا میٹلی بڑے سٹرونگ یہ ہیں تو اس طرح کے میچوں میں اس طرح ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اتنا سا بردست کمبیک ایک ٹاپ بیٹنگ آرڈر کو اچھی پیچ کے اوپر پیچ کے اندر کچھ نظر نہیں آیا کسی کو کچھ بھی لیکن ان کی باڈی لینویج نے انڈین کو ٹھاک بیک فوڈ پر کیا جس کی وجہ سے آج یہاں پہ کھڑے ہیں ہم سوچ رہے تھے کہ دو سو اسی دو سا نوے ہو جائیں گے تو اچھا میچ ہوگا ٹوٹل دیکھ فائنل ہے چھوٹا ٹوٹل بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے لیکن دو سو پینتیس چالیس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تھا جتنی اچھی بالنگ اور جتنے مین بیٹسمن کو ڈریسنگ روم بجوا چکے تھے تو میرے خیال میں ایک واحد آسٹریلیا ٹیم ہی ہم سب کو نظر آ رہی تھی اور ہم سمی فائنل میں چاہ بھی رہے تھے کہ آسٹریلیا جیتے تاکہ کوئی انڈیا کا مقابلہ کرتا ہے ساؤھ افریقہ نہیں کر سکتی تھی یہ یہی کر سکتے تھے دونوں جگہ جو اپنا پوٹنشل دکھایا ابھی سمی فائنل میں بھی دکھایا آسٹریلیا نے جس طرح کی رزسٹنس شوک کی اور جو رنز بنائی اتنے سلولی وہ آکر کے رنز اور ابھی جس طرح وہ پتنشل دکھا رہے ہیں سو یس کمنڈبل ہے لیکن انڈیا کی اگر ہم اس پورے ورل کپ میں بات کریں نیو زیلینڈ کے اگنس چار وکٹو کا نقصان ہوا تھا نیدرلینڈ کے اگنس بھی چار وکٹو کا نقصان ہوا تھا ساؤت آفریقہ کے اگنس پانچ وکٹو کا نقصان ہوا سرلنکہ اور انگلینڈ ایسا تھا جس نے آٹھ اور نو وکٹو کا دوں اتنا زیادہ ٹیل ایکسپوز نہیں ہوئی اس پورے ورل کپ میں انڈیا کے دیکھئے ایک دن آنا تھا ان کا جو ہم بار بار بات کر رہے تھے پر کریٹ گوز ٹو اسٹریلیا ان کی پارٹنشپ جہاں پہ لگی جہاں پہ ان کو لگا تھا کہ اب ہم یہاں سے لوٹنے لگے ہیں وہاں وکٹ گریے ہیں اور یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی بڑے میچ میں جب آپ کی پارٹنشپ لگی ہو اور وکٹ گرنے لگ جائے تو یہ ایک دیکھیں انڈیا کی ٹیم اس وقت یہ کہنا اگر ہار بھی جاتی نا آج تو یہ ورل کپ کی سب سے بہترین ٹیم ہے اس وقت انٹرنیشنلی وائیڈ وال کرکٹ میں انڈیا is the best ٹیم یہ ہمیں ماننا پڑے گا مگر کیونکہ ایک فائنل والے دن نروز کی گیم ہوتی ہے روحت شرما بہت ہم بات کر رہے تھے ایک چیز جو ہم بار بار کرتے ہیں جب آپ ساتھ آٹھ ہوروں پر ساتھ ساتھ رنز پر لگ دیتے ہیں اور آپ کی ایک وکٹ گری ہوتی ہے اس وقت روحت شرما کا گیم چینج کرنا بنتا تھا اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ یارہ اب میں گیم کے اندر آگیا ہوں اب یہ میکسول آیا ٹھیک میں اس کو لوٹوں گا مگر آپ نے جلدی وکٹ تھو کر دی وہ مومنٹم مینی ٹیسٹ کرکٹ میں زیادہ دیر تک نہیں آپ ایک طرح کی کرکٹ کھیل سکتے ہیں آپ کو گیر شفٹ کرنے پڑتے ہیں آپ کو پارٹنشپ لگانی پڑتی ہے اس پارٹنشپ کے اوپر آپ کو کئی اوور آرام سے بھی کھیلنے پڑتے ہیں اس لئے یہ تھوڑا سا آج ان کے لائک ہوا ہے کیونکہ ان کے میڈل آرڈ بھی اتنے زیادہ ایکسپوز نہیں ہوا تھے ایک دم ٹھک ٹھک وکٹیں گری اور پہلے بیٹنگ کرتے ہیں گری اس لئے ای تنک کریڈ گوش ٹو اسٹریلیا اسٹریلیا میں سب سے خوبصر چیز ہوئی کہ پیٹ کمینگ صاحب باؤنری پر گئے ہیں پانی پینے وہاں پہ ان کا جو ہیڈ کوچ ہے وہ آیا he was talking and secondly break کے درمیان امیر بات کر رہا تھا ستائیس آور میں ان کے چار مین بولروں کے پانچ پانچ آور پیٹ کمینگز نے کروا دیا تھے what is that mean he was looking for wicket rather than going long انہوں نے بہت ڈالڈ بولز کرائی ہیں وہ چیز ہم بات کر رہے تھے کہ ڈالڈ بول سے پریشر بنتا ہے تو انہوں نے ٹک 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 utilize کی ان چیز کو فیل پلیسمنٹ یوسیب بھائی بڑی کمال تھی جو سوریا کمار کی strength ہے وہ بیک سائیڈ پر کھیلتا زیادہ تو وہاں پر کیپر کے سار کے پیچھے فیلڈر لیا ہوا تھا پھر اس کے بعد جو چوکہ ہے اگر اس کی اٹیمٹ ہے تقریباً یقینی باؤنڈری جن کو سنگل یا ڈبل میں انہوں نے روکا ہے آسٹریلین تو یہ چیزیں بھی پریشر بنت کیا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم انہوں نے پورا انیلائز کیا ہوگا سارے پلیرز کو اور انہوں نے دیکھا ہوگا کون کہاں زیادہ سٹرونگ ہے اور میرا خیال ہے کہ سوریا کمار یادہ ٹی ٹوینٹی میں نمبر ون پلیر بھی رہا ہے اس کو اپنی گیم کو امپروف کرنا چاہیے کہ وہ چاروں طرف کھیلنے والے پلیر چاہیے اگر آپ ایک طرف کھیلے ہو تو آپ پکڑے جاتے ہیں جیسے انہوں نے آج پکڑا ہے اور انہوں نے فیلڈنگ وہاں سیٹ کی ہوئے اگر یہ سامنے بھی کھیلنے والا تھا انہوں کو مشکل ہوتا ہے کہ فیلڈنگ کہاں سیٹ کریں تو یہ ان کے لیے بھی ایزی تھا کہ وہ ایک جگہ پہ کھیلتا ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو پلیننگ کی ہے بہت زبردست کی ہے جس طرح بالنگ کی ہے کیپٹر نے لیڈ کی ہے کمینز نے بہت زبردست بولنگ کی ہے اس وقت پہ مکس بولنگ کی ہے پاؤنسرز کی ہے جو رائٹ ایریا وہاں بولنگ پھینکی ہے اور جس طرح اسے سارے بولر اس کو استعمال کی ہے یہ بہت اچھی چیز تھی یہ بہت زبردست چیز تھی نون ریگلر بولر حالانکہ وہ پانچوہ بولر ہے انہوں نے جو روحی شرما کی جس سے لیئے انہوں نے تو بڑی اچھی موف تھی انہوں نے جتنی کرکٹ کھیلی ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں میں 20-30% دیا ہوا تھا اس کو اسی وجہ سے دیا ہوا تھا کہ یہ تف اپنینٹ ہے کسی ٹائم بھی کچھ بھی کر سی تو لڑتی آخری ٹائم ہوتا ہے تو وہ انہوں نے شو کیا ہے اور انڈین ٹیم جیسے مشی بھائی نے کہا ہے چیمپین ٹیم ہے جس طرح وہ کھیل رہے ہیں کوئی دن پورا آ جائے ابھی تک پورا دن آیا ہے ابھی جب تک آخری بول نہیں کرے کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ وکرٹ ہو سکتا ہے لگ نہیں رہا کیا پتہ سیکنڈ ٹائم بھریک ہونا شروع ہو جائے کوئی سیم ہونا شروع ہو جائے پسنا زیادہ شروع ہو جائے اتنے سکور زیادہ مشکل ہو جائے جیسے ان کو سیمی فائنل میں مشکل ہوئی ہے انہوں نے تھوڑے کم لانس کیا تھے یہ دو سو پین تیس چاریس تک چلے جائے انڈیا کو بھی مشکل ہو سکتا ہے لیکن اگر اسٹریلیا نے کھیلنا اگر وہ اس میں کامیاب ہوئے تو پھر ان کے چانسز اچھے ہو جائیں گے اگر انہوں نے اوپر سے اٹیک کیا جیسے وہ کرتے ہیں میرا خب وارنر سے زیادہ خطرناک وہ کھیلتا ہے ٹریویس ایڈ ٹریویس ایڈ ٹریویس ایڈ ٹریویس ایڈ اگر وہ کھیل گیا ٹریویس ایڈ ٹریویس ایڈ پاور پلے کا سپریمیسی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس میچ کا کیا فیصل ہوگا جس تو ریمائنڈ یو کہ انڈیا نے 880 رنز بنا لیے تھے پاور پلے میں اس کے بعد یہ سلو ہونا شروع ہے کس طرح بولنگ میں کلدیپ یادف اور جڈیجا کیا ایفیکٹیو ہوں گے کی نہیں ہوں گے کنڈیشنز ایسی ہوں گی ڈیٹوریٹ کرے گی پچ کی نہیں کرے گی یہ سارے سوال جب ہوں گے جب اس ایننگ کا اختتام ہوگا ایک ٹوٹل ہمارے سامنے آگا ایک ٹارگٹ سیٹ ہوگا انہاو انڈین بولرز والبولرز